بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورمکم تو میری یوٹیوب چینل کچن ویزرلش امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے رس میں بڑھ کر ڈالیں آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی امیزنگ بہت ہی زبردست ٹاماتر کی چکنک کی ریسپی لے کر آئیں ہوں بہت ہی زبردست مزیدار بنتی ہے چلے آئیے ٹائم بیسٹ کے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمائر کی چٹنی کے لئے آپ کو تین ادر انگریڈینس کی ضرورت ہے جس میں سبز مرچ دھنیا اور تمائر شامل ہیں تمائر کو آپ نے چولے پر رکھ کے اس کا چھلکہ جلا لینا ہے اور چھلکے کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اب ایک لنگری لے کر اس میں آپ نے دھنیا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پیسنا ہے بہت سارے لوگ جب چٹنی پیستے ہیں تو ان کی چٹنی میں بڑے بڑے لمس رہ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس کو فضلو فالو کیجئے گا اس کی مدد سے آپ زبردست باریک باریک چٹنی بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے زور زور سے ایسے میش کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے میش ہو جائے موسیقی 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 دھنیا ہمارے تکیبن پس چکا ہے اب ہم اس میں سبز ملک شامل کر کے اس کو اچھے سے پیسیں گے اب آپ اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیں سبز ملک تکیبن اچھے سے پیس چکی ہے تھوڑی سی دیر ہم اس کو اور پیسیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہ جائے مکچر ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر شامل کریں گے اب آپ نے بالکل ہی آرام سے آرام سے آپ نے ٹاماٹر کو اچھے سے میچ کرنا ہے اچھے سے پیسنا ہے موسیقی دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ہمارے ٹاماٹر جو ہے وہ میش ہو رہے ہیں بالکل آرام رام سے آپ نے پیسنا ہے اس کو موسیقی تاکہ ٹاماٹر کی چھینٹیں آپ کی آنکھ میں جن چل جائیں موسیقی لیجئے ہماری ٹاماٹر کی چھٹنی رڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنی میز زبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا